بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ دن پہلے مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ایک شادی میں شرکت کر لی ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوگی جب اس شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جو کہ ایک انتہائی شاندار قسم کی شادی تھی اور دو عرب روپے کا خرچہ کیا گیا اس شادی پر اس شادی میں پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان پاکستان کے تمام بڑے سپورسپین شو بسٹ انڈسٹری کے لوگ سنگرز عاطف اسلم راحت فتری خان تمام لوگ موجود تھے مولانا پر الزام لگایا گیا شروع میں کہ انہوں نے اس شادی میں شرکت کے لیے پچاس لاکھ روپے لیے اس کے بعد کل جنگ اغبار یعنی جیو نیوز کے جنگ اغبار نے کل خبر لگائی پورا آرٹیکل چاپ دیا کہ مولانا نے شادی میں شرکت کے لیے اور نکاح پڑھانے کے لیے دس لاکھ روپے لیے آرٹیکل اس وقت سکرین پر ہے آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے اس واضح طور پر لکھا گیا کہ مولانا نے شادی میں شرکت کے لیے موجودہ طور پر دس لاکھ روپے لیے اور اس کی تحقیقات جاری ہے آج مولانا تارک جمیل نے اپنے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا اور انہوں نے ٹویٹ میں اپنے مخالفین کو جواب دے دیا ان کا ٹویٹ کیا ہے آپ لوگ سکرین پر دیکھیں میں پڑھ کر سناتا ہوں اللہ کی توفیق سے تبلیغ دین کے لیے پچھلے پینتالیس برس سے چھ برے آزم پھرا ہوں ایک طویل مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گیت امت کو سنا رہا ہوں ہماری ترقی میں رکاوٹ ہماری اخلاقی پستی ہے نکاح پڑھانے پر پیسے لینے کا بہتان لگانے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ تبلیغ دین کے اس طویل سفر میں اللہ کی توفیق سے ہزاروں بچیوں اور بچوں کا نکاح اللہ کی رضا کی خاطر پڑھایا ہے شیخ محمود صاحب سے میری دیرینہ دوستی ہے ان کی دعوت پر بیٹی کا نکاح پڑھانے پر کیسے پیسے لے سکتا ہوں اللہ ہم سب کو بدگمانی اور الزام تراشی سے محفوظ رکھے تو یہ مولانا صاحب نے تردید کر دی جو ان کے اوپر الزامات لگ رہے تھے کل جنگ اغبار نے خبر لگائی پاکستان کے تمام وہ میڈیا کے صحافی جو جنگ اغبار سے یا جیو نیوز سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو اپنے آپ کو لبرل سمجھتے ہیں الیٹ کلاس سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمیں وہ پاکستان چاہیے جو صرف ہم چاہتے ہیں جس میں میرا جسم میری مرضی ہو جس میں نواز شریف اور عاصف علی زرداری جتنی چاہے کرپشن کرے ان تمام صحافیوں نے ان چینلز نے ان ویب سائٹس نے خبریں لگانا شروع کر دی کہ مولانا نے دس لاکھ روپے لیے ہم لوگ تو کہہ رہے تھے یہ کرپٹ ہے یہ امیروں کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو آج مولانا مجبور ہوئے اور انہوں نے بالاخرہ ٹریٹ کر کے بتا دیا کہ بھائی میں ہزاروں بچیوں کے بچوں کے نکاح پڑا چکا ہوں اور یہ اللہ کی رضا کی خاطر مفت میں پڑا چکا ہوں اور اس کے علاوہ جس شخص کی یہ شادی تھی ماسٹر ٹائز والے شیخ محمود وہ میرے اپنے ذاتی قریبی دیرینا دوست ہے اور ان کی دعوت پر میں وہاں پر گیا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دوست کی بیٹی کے نکاح کے لیے پیسے مانگو یہ تو کوئی عام انسان بھی ہو عام مولوی بھی ہو اگر اس کی دوست کی بیٹی کا نکاح ہو تو وہ نہیں مانگے گا یہ تو ایک لینڈلوڈ بندے ہیں بہت امیر انسان ہیں اللہ نے ان کو بہت دولت دیوئی ہے لیکن ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ مولانا تارک جمیل ان کا لائف ٹائل اور ان سے بہت لوگ انسپائر ہوتے ہیں اور وہ بعض اوقات سچ بول دیتے ہیں وہ ایسا سچ ہوتا ہے جو کہ مخالفین کو بہت برا لگتا ہے حالانکہ وہ اپنا مخالف بناتے ہی نہیں ہیں وہ تو جھکنے والے انسان ہیں وہ تو معافی مانگتے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے وزیراعظم کی ایک تھیلٹون چل رہی تھی تو اس دوران مولانا تارک جمیل صاحب کے موہ سے ایک بات نکل گی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے جو کہ حقیقت ہے میں اس کا گواہ ہوں اور انہوں نے یہ الزام لگایا انہوں نے یہ بات کی کہ ایک ٹیوی چینل کے مالک نے مجھے کہا کہ میرا کاروبار نہیں چل سکتا اگر میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں تو پاکستان کے تمام کتے اینکرز مولانا کے پیچھے مو کھول کر بھونگنا شروع کر دیا انہوں نے کہ جناب ہمیں اس اینکر کا نام بتائے اس چینل کا نام بتائے اس کے مالک کا نام بتائے ایسا کرے تو ویسا کرے تو ایک جنگ شروع ہوگی اور تین سے چار دن میڈیا جو ہے یہ ڈول پیٹتا رہا بالآخر مولانا صاحب میڈیا پر آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دو میں نے غلط بولا حالانکہ میں اس چیز کی مضمت کرتا ہوں اس ٹائم مولانا کے ساتھ پوری قوم کھڑی تھی تمام جو ایماندار اینکرز ہیں ایماندار صحافی ہے ایماندار یوٹیوبرز ہے سوشل میڈیا ان کے ساتھ تھا کیونکہ اب تو میڈیا کی کوئی ویلیو کوئی اوقات ہے ہی نہیں ان کو کوئی سنتا ہی نہیں کوئی مون نہیں لگاتا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ نواز شریف اور ذہ داری کے پٹو ہے بس یہی ان لوگوں کا کام ہے آنا بکواس کرنا اور چلے جانا شام کو سات بجے سے لے کے رات بارہ بجے تک یہ بھونگتے ہیں اور بھونگنے کے بعد چلے جاتے ہیں اور مزے کی بات پھر کہتے ہیں کہ اگلے دن حکومت گر جائے گی اگلے دن حکومت نہیں گرتی پھر یہ آتے ہیں پھر وہ بکواس کرتے ہیں اب میرا ایک مدہ ہے پاکستان کے کسی ادارے کے پاس اتنا اختیار ہے کہ جنگ اغبار اور جس جس میڈیا گروپ نے جس صحافی نے یہ الزام لگایا یہ خبر چھاپی کہ مولانا نے دس لاکھ روپے اس شادی میں جانے کے لیے لیے نکاح پڑھانے کے لیے لیے کیا پاکستان کا کوئی ادارہ کسی کے پاس اتنی پاور ہے کہ ان میں سے کسی ایک کتے کو پکڑ سکے نہیں پکڑ سکتا پاکستان کے ادارے ان لوگوں سے ڈرتے ہیں تو آپ لوگ اندازہ لگائے کہ ان لوگوں کی پاور ایک قسم کی منوپلی جو بنی ہوئی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ان لوگوں نے واقعی حکومتیں گرائی ہے حکومتیں بنائی ہیں ان لوگوں نے واقعی کرپشن کے چارجز سیاست دانوں پر لگائے ہیں کبھی یہ نواز شریف کے حق میں کبھی زرداری کے حق میں ہوتے تھے آج سب لوگ ایک ہو گئے صرف اور صرف کیا ہے کہ کرپشن بچانی ہے اس وقت میڈیا کے لفافے میڈیا کو ملنے والے وہ سرکاری اشتہارات جس میں شباز شریف کے باتروم کے اوپر تصویریں ہوتی تھی اور پورا پورا اخبار کا صفحہ پورے پورے نیوز چینل کے اشتہارات چلتے تھے ڈیڈ ڈیڈ منٹ کے وہ اشتہارات ان کے اوپر اس حکومت نے بند کر دیئے کیونکہ حکومت کے لئے ہمارے خزانے خالی ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہماری معیشت اچھی نہیں ہے ہم نے تعلیم بہتر کرنی ہم نے ہیلس سرسٹم بہتر کرنی ہے ہم نے اپنی سڑکے بہتر کرنی ہم نے اپنے نوجوانوں کو نوکریاں دینی ہے ہمارے پاس اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں اس پر ہم نے کام کرنا ہے تم کون ہوتے ہیں ہم تمہیں پیسے دیں اور پھر تم ہماری تعریفیں کرو آج وزیر عظم عمران خان اعلان کر دے یا مولانا تاریخ جمیل صاحب اعلان کر دے کہ میں ان کو اشتہار دیتا ہوں کہ میرے بارے میں یہ اشتہار چلا ہے ہمارا یہ پروجیکٹ ہے پھر میں دیکھتا ہوں یہ میڈیا یہ اینکر یہ جتنے جو بنے ہوئے ہیں ازاد خیال اور روشن خیال اور یہ لبرل یہ کس طرح کون کون زمان کھولتا ہے ملک ریاض کے خلاف ان کے ایک حالانکہ کتنے اس کے سکینڈل ہے کتنے کرپشن کے کیسز ہے پھر ان کی بیٹیوں کا معاملہ ہوا ایک دو چینلز کے علاوہ کسی لبرل ہے کسی ان میں سے کسی کتے نے کوئی کوشش کی کوئی محنت کی نام تک نہیں لیا درتے ہیں یہ لوگ ملک ریاض سے کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو پیسہ کلاتا ہے تو ان لوگوں کی اوقات صرف پیسہ ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ان کو ایک روپیہ بھی نہیں لیا صرف ایک ٹویٹ کیا جو کہ ان کے مو پر پڑا ہے میرے اپینین سے میرے یہ تفسرے سے اگر آپ لوگ کسی قسم کا بھی کوئی اختلاف رکھتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جو بھی آپ لوگ کی رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہم ایسے کرپٹ اور چور میڈیا کو اکثر بے نقاب کرتے رہتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات پاکستان 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 پاکستان